گزشتہ جمعے کی بات ہے کہ مولی صاحب نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور دعا ختم ہی کرنے والے تھے کہ پچھلی صفحے سے کسی نے بلند آواز سے کہا کہ جناب مولی صاحب ملک کے معاشی حالات اخواتی خراب ہیں معیشت پتلی ہے دعا مانگو کہ ملک کے معاشی حالات ٹھیک ہوئی معاشی حالات بہتر ہو جائے پھرون اس کے بعد دوسرے بندے نے بھی اسی انداز میں اسی لب و لہجے میں کہا کہ مولی صاحب معیشت دگر ہوں ہے اور مہنگائی نے لوگوں کی کمر دور رکھی ہے دعا مانگو کہ آسانیہ پیدا ہو جائے مولی صاحب نے اپنی جیب سے پانچ ہزار کا نوٹ نکالا اور کہا کہ جب میں مسجد کی طرف آ رہا تھا تو یہ پانچ ہزار کا نوٹ دروازے پر پڑا ہوا میرا بھئی جس کا بھی ہو ہاتھ اٹھائے وہ لے جائے would you believe آٹھ یا نو نمازیوں نے ہاتھ اٹھائے مولی صاحب حیران ہو مولی صاحب نے فوراً پانچ ہزار کا نوٹ واپس اپنی جیب میں رکھا اور کہا کہ میاں یہ پانچ ہزار کا نوٹ میرا اپنا ہے یہ پیسے میرے اپنے ہیں دعا مانگنے سے پہلے پہلے تم اپنے افعال و عمال افکار و عطوار آدات اور اخلاق یا ٹھیک کرو ملک کے حالات خود با خود ٹھیک ہو جائیں گے first improve yourself if you want to improve the economy